میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے میٹے میٹے اسلامی بھائیوں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت سواللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو بٹا دیتا ہے اور اس کے دس درجات کو بلند فرماتا ہے تو سبحان اللہ ایک درود پاک پر اتنی برکتیں ہیں تو جو کسرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کو کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہوں گی تو ہم سب کو مل کر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں آئیے مل کر محبت کے ساتھ باعواز بلند درود پاک پڑھنے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مٹے مٹے اسلامی بھائیوں آج جو ہمارا بیان کا موضوع ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے رمضان کی پریپریشن کیسے کی جائے دیکھیں ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے ہم ایک اچھی یوں سمجھئے کہ پریپریشن کرتے ہیں اور جیسا مہمان ویسی تیاری جس کے لیے دل میں زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم زیادہ تیاری کرتے ہیں تو اب ذرا آپ سوچئے کہ ایسا مہمان جو ہماری مغفرت کروانے آرہا ہے ایسا مہمان جو ہمیں بخشوانے آرہا ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے تو آج یہاں پر جو ہم حاضر ہوئے ہیں اللہ کرے کہ ہم رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے میں کامیاب ہو جائیں رمضان اللہ کا احسان ہے رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو سبحان اللہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم کا یہ کال کتنا نرالہ ہے آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطانہ فرماتا اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بخشوانے عذاب سے بچانے کے لیے آرہا ہے رحمتیں بسانے کے لیے آرہا ہے کاروباری لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں گے جس علاقے میں جس سٹور پر کوئی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے کوئی سکیم ہوتی ہے فائدہ ہوتا ہے ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں رمضان ایک ایسی سکیم ہے رمضان ایک ایسا بینفٹ دیتا ہے کہ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ فرز کا ثواب ستر گناہ کر دیا جاتا ہے نفل کا ثواب فرز کے برابر کر دیا جاتا ہے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے جہنم کو تالے لگا دی جاتے ہیں جنت کے در کھول دی جاتے ہیں روزہ دار کے مو سے جو سمیل آتی ہے جو بو آتی ہے بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہر پیسٹ نہیں کر سکے پورا دن مو سے سمیل آ رہی ہے سنیے یہ سمیل جو ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے اللہ اللہ ذرا آپ غور تو کیجئے ہر سجدے پر پندرہ سو نیکیاں دی جاتی ہیں ہر سجدے پر سرخ یاکوت کا جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے اتنی نیکیاں پھر وہ کتنا بدنصیب ہے جو رمضان میں بھی عبادت نہ کرے رمضان میں بھی اللہ کو رازی کرنے میں کامیاب نہ ہو روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ گناہگار بخش دیے جائیں اور جناب ہر جمعے کو جب رمضان میں جمعہ آئے تو ہر لمحے دس لاکھ گناہگار بخشے جائیں تو کروڑوں عربوں لوگوں کی بخشش گویا رمضان میں ہونی ہے تو پھر ہمیں اس کی کیسی تیاری کرنی چاہیے کتنا ثواب کبانے کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن یہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایک تو رمضان میں نیکیاں کرنی ہے دوسرا بڑا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے کیونکہ آدتیں تو ساتھی لگی ہوئی ہیں شیطان بند ہے لیکن ہماری اپنی آدتیں جس کی روز حرام دیکھنے کی آدت ہے حرام سننے کی آدت ہے حرام بولنے کی آدت ہے ایسا تو نہیں ہوگا چاند آتا ہی سارے سوچ آف ہو جائیں گے وہ عادتیں ساتھی چل رہی ہوتی ہیں غور کیجئے کہ رمضان میں جو گناہ کرتا ہے اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے اس کی پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی مسجد کے اندر آ کے گناہ کرے آپ کہیں گے نا یار خدا کا خوف کرو مسجد میں ایسا کام کر رہے ہو کوئی مکہ شریف حرم میں اندر جا کر گناہ کرے تو کتنا شدید ہو جائے گا وہ تو رمضان جب اتنا مقدس مہینہ ہے اس میں گناہ کرنا اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم نے ایک قبر والے کا حال دیکھا اور دیکھا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے اور وہ چلانے لگا اے علی میری مدد فرمائیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے مولا علی شیر خدا نے ہاتھ اٹھائے کہ اے مولا اسے بخش دے ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں ارشاد کی مولا وجہ کیا ہے ارشاد فرمائے رمضان کے روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کو اتنا عذاب تو جو روزے ہی نہ رکھے ایسے بھی لوگ ہیں تو رمضان میں روزے نہیں رکھتے پیز اس کو ایزی نہ لیں ہمیں نہیں معلوم پتہ نہیں اگلا رمضان پھر نصیب ہوگا کہ نہیں پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے اس رمضان میں نہیں اور اللہ پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ رمضان بھی عطا کر دے زندگی کا کیا بروسہ دنیا کی جو کیفیت ہے آپ کے سامنے ہے کبھی بھی جا سکتے ہیں تو پھر اس رمضان کو تو سمجھ لیں بس ایک باکہ بنا دیں لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنا دیں بس اس میں عبادت کرنے ہیں اس میں خوب سجدے کرنے ہیں اس میں روزے رکھنے ہیں اس میں تراوی پڑھنے ہیں اس میں گناہ نہیں کرنے ہیں اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے ایک مسلمان کے لیے اس سے بہترین رول موڈل کیا ہوگا کہ رمضان میرے آقا کیسے گزارتے تو مختلف احادیث کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام عبادت میں کمر بستا ہو جاتے بستر پر کم تشریف لاتے بی بی آئیشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا متغیر ہو جاتا کیوں؟ کہ نبی پاک پر خوف خدا تاری ہوتا آپ گرگڑاتے آپ رات برہلتے جائیں کرتے دیرے آقا رو رو کر دعاوں میں رمضان گزارے چہرے کا رنگ بدل جائے اور یہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا وزن ہی بڑھ جاتا ہے رمضان میں اتنا کھانا کھانا ہے سہری میں زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے افطار میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ پورا دن بھوکا رہے تھے پھر رات کو دو تین بار بزید کھانا ہے کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے تو رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے رمضان عبادت کے لیے آیا ہے لوگ تیاری کر رہے ہوں گے بھی رمضان کی وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ افطار میں کیا پکانا ہے سہری میں کیا پکانا ہے کونسا ایٹم شورٹ ہے نہیں میرے بیچے سلامی بھوک یہ جو بھوک کا احساس ہے نا روزہ میں اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ بھوک غربت کا احساس دلاتی ہے فقیری کا احساس دلاتی ہے بندے کا غرور تکبر بیٹھ جاتا ہے کتنے نکاحات میں آ جاتے ہم ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی کام کرنے کی تو یہ احساس دلاتی ہے کہ تنی اوقات کیا ہے غریب کیسے زندگی گزارتا ہے فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی کیونکہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں یا پھر سوتے ہی رہتے ہیں روزہ کی حکمت یہ نہیں ہے نبی پاک آنسو بہاتے تھے آقا کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور پھر بتایا کہ رمضان میں جب جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے تو آقا علیہ السلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے اور پھر ایک اور نبی پاک کہہ خوبصورت انداز کہ پیارے آقا ویسے تو سب سے بڑھ کر سخی ہیں مگر جب رمضان آتا تو نبی پاک کا دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ تین چار چیزیں آپ نے میں نے پکڑ لینی ہیں آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جانا ہے نا جنت میں ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے یہ راتیں مانگنے کی راتیں التجا کرنے کی راتیں سجدے کرنے کی راتیں ہمیں تحجد بھی پڑھنی ہے ہمیں انشاءاللہ نوافل بھی پڑھنے ہیں اور کم از کم قرآن ایک بار تو پورا انڈسٹینڈ تو کریں اب تلاوت ترجمہ تفسیر کب کریں گے بڑی بڑی ڈگرییاں ہیں بڑے بڑے پاسپورٹ اور جناب بہت سارا سرمایہ ہے مگر ایک بار بھی قرآن پورا ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں درہا سوچئے نا اچھا یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے رمضان اور قرآن کو جو خاص نسبت حاصل ہے نا تو اس مہینے میں قرآن کو پکڑ لیں آئے آئے اللہ کرے رمضان قرآن کے ساتھ گزرے ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہو ہماری شام قرآن کے ساتھ ہو ہم قرآن سمجھنے والے بن جائیں اچھا میں ایک اور بات بتاؤں آپ مہینہ کتنا پیارا صرف اس مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا باقی بھی تو تین آسمانی کتابیں ہیں نا زبور، انجیل، توریت یہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں اللہ کریم نے ان تمام مبارک کتابوں کو نازل کرنے کے لئے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا اتنا مبارک مہینہ ہے تو ہمیں خوب اس میں تلاوت قرآن کرنے اور اب دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا تفسیر قرآن عطا فرما دی صراط الجنان آسان اردو میں اور پھر جناب اس کو اپلیکیشن پر بھی دے دیا اس کے پی ڈی ایف بھی جاری کر دیا ڈاؤنلوڈ کر لیں موبائل میں اب تو آڈیو تفسیر قرآن بھی آپ کو دے دی اگر پھر بھی سنیں نہ پڑھیں نہ قرآن سے دور رہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے پلیز اس رمضان کو قرآن کے ساتھ گزاری اور پھر جو نبی پاک ہے جو سخاوت والا انداز ہے صدقہ و خیرات کرنا ہر سائل کو عطا فرماتے تو یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوٹ ہونا چاہیے کہ خوب دل کھول کر خرچ کریں سب سے پہلے اپنی پوری زکاة ادا کریں یہ اتنی بڑی اب بدقسمتی ہوتی جا رہی ہے ایسا فیل ہوتا ہے دنیا بھر کے تاجران اور لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا پانچ ٹائم ایسا لگتا ہے اب زکاة بھی بہت کم لوگ ہی دیتے ہیں پوری زکاة نہیں دیتے ہیں اندازے سے نکال دی کلکولیشن کرتے نہیں ہیں اور یہ بھی فیلنگز آتی ہیں کہ زکاة جدنی بڑھتی جاتی ہے نا ہزاروں میں جس کی زکاةیں وہ دے دیتا ہے لاکھوں والا بھی شاید دے دیتا ہے لیکن جب زکاةی کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے نا تو پھر یہ دل پر بھار پڑھنا لگ جاتا ہے difficult لگنا شروع ہو جاتی ہے بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر اللہ پاک نے مجھ پر لاکھوں میں زکاة ہے تو اللہ نے کروڑوں دیئے ہیں تو لاکھوں میں زکاة ہے نا اگر کروڑوں میں زکاة ہے تو عربوں ہیں تو کروڑ میں زکاة ہے نا زکاة کتنی ہیں ضروریات زندگی کی تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جو مال تجارت سونا چاندی کیش یا پرائز بانڈ یہ جو اس کی تفصیلات ہیں اس پر ڈھائی پیصد ہیں میں ایک اور لوجک سے آپ کو بات سمجھاؤں اگر اس لوجک سے سمجھیں تو زکاة تو ایک ڈیڑ پرسنٹ بنتی ہے وہ کیسے ہم سب کے گھر نکل گئے اس پہ زکاة نہیں ہے ہماری گاڑیاں نکل گئیں اس پہ زکاة نہیں ہے جن کی فیکٹریہ ہیں وہ فیکٹریہ بھی مائنس کر دی گئیں جن کی دکانیں ہیں وہ دکانیں بھی مائنس ہو گئیں اچھا جناب اس کے علاوہ اگر قرائے پہ کچھ پراپٹی دی ہوئی ہے اس پر زکاة نہیں ہے اگر ان سب پر زکاة ہوتی یعنی جو کچھ میرے پاس ہے ان سب پر ہوتی تو کتنی زیادہ ہو جاتی اور اتنی ساری چیزیں نکل گئیں تو پھر تو اگر ٹوٹل پت لگائیں تو یہ ایک ڈیٹ پرسنٹ ہی بنتا ہے اب جب سب کچھ نکالنے کے بعد تھوڑے سے مال پر ڈھائی پرسنٹ ہے اور مثال میں ایک بار ہے اس کو بھاری نہ سمجھیں یہ بربادی ہے جو زکاة نہیں دیتا ہے یاد رکھیے گا حدیث پاک کا مضمون ہے کہ یہ مال کا محل ہے جس مال سے مل جائے اس مال کو بھی برباد کر دیتا ہے بربادیاں آتی ہیں بے سکونیاں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں اور آگے جو دے دیتا ہے سبحان اللہ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی زکاة دے کر اپنے مالوں کو مضبوط کلعوں میں قید کر لو اپنے مال کو سیکیور کریں لوگ کہتے ہیں انشورنس ہونی چاہیے آگ نہ لگ جائے چوری نہ ہو جائے ڈوب نہ جائے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے اور اللہ کریم تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو بچہ ہوتا ہے جانور کا بڑا ہو جاتا ہے فرمایا بندہ خجور کا صدقہ دے گا اللہ پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا اس دن بھی ملے گا اور ملٹیپلائے ہو کر ملے گا اچھا جو ادھر خرچ کیا ادھر کیا ملے گا ادھر بھی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے میں قسم خواہ کر کہتا ہوں یعنی نبی پاک تو جو فرمائے حق ہے اس حدیث میں تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں قسم خواہ کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا نہ ادھر کم ہونا ہے اور ادھر بھی ملنا ہے تو پھر تو سودا کتنا نفے والا ہے آئی آپ چیک کر لے پوری دنیا میں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے کہ جو جو لوگ پوری زکاة دیتے ہیں ان کا مال ملٹیپلائی ہوتا ہے اگلے سال زیادہ زکاة دے رہے ہوتے ہیں زیادہ زکاة کیسے ہو گئی کیونکہ مال بھی بڑھ گیا ادھر بھی بینیفٹ ہے ادھر بھی بینیفٹ ہے نقصان کا سودا ہی نہیں ہے پھر چاہتے ہو بلاؤں سے بچ جائیں تو روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بلا اور بندے کے بیچ میں آ جاتا ہے بلا اترتی ہے صدقہ روک لیتا ہے لڑائی کرتا ہے اس سے اور بندے پر بلائیں اور پرابلمز اور ڈیفکلٹیز آنے سے اسے روکتا ہے اگر چاہتے ہیں کہ برائیوں کے دروازے بند رہیں چاہتے ہیں کہ بری موت سے بچیں چاہتے ہیں کہ رسک میں اضافہ ہو چاہتے ہیں کہ بلاؤں سے بچیں ادھر بھی مال میں اضافہ ہو ادھر بھی خزانے ملیں تو اللہ کی رامے دل خول کر خرچ کریں اور یہ مہینہ یہ بہترین مہینہ ہے سخاوت کرنے کا کیونکہ نبی پاک کا یہ انداز تھا کہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے ہیں تو غریبوں کی مدد کریں ایسی مدد کریں کہ چہروں پہ مسکراہتے آ جائیں لوگوں کے دسترخان اچھے ہو جائیں ان کے گھروں میں بھی کچھ اچھے خانے پہنچ جائیں اور اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ مدد کریں اگر وہ مستحی کہنے زکاة کے تو حق ہے کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں پھر زکاة بچ جائے آشکان رسول کی عظیم و شان بڑی تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے جو دینِ مطین کی خدمت کر رہی ہے جامیت المدینہ ہیں مدرسے ہیں بچے اور بچیاں عالم بن رہے ہیں عالمہ بن رہے ہیں حافظ بن رہے ہیں ناظرہ قرآن اور ان سے کوئی فیز بھی نہیں لی جاری ہزاروں بچے فری آف کاسٹ ہمارے پاس ایکو بورڈیشن رکھے ہوئے ہیں جن کو کھانا پینا رہنا دعوت اسلامی نے دینا ہے آپ ذرا سوچئے یہ عمت کی کتنی بڑی خدمت ہے کہ علماء دینا حافظ قرآن مسجدوں کے امام یہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں اور پھر آگے چلیں تو دعوت اسلامی نے اسلامیک میڈیوم سکول بنائے دارال بدینہ پھر سال کی چھے سو کے قریب مسجد دعوت اسلامی بناتی ہے میڈیا کے ذریعے جو بے حیائی پھیلائی جا رہی تھی تو مدری چینل اردو پھر مدری چینل انگلش پھر مدری چینل بنگلہ اب بچے مذہبی پروگرام اتنا غور سے نائے دیکھتے تھے وہ اپنے بچوں کے آئٹمز دیکھنا چاہتے تھے تو گناہوں بڑے کارٹونز اور پروگرام سے اور پویمز سے چھڑانے کے لیے اسلامیک پویمز اسلامیک کارٹونز اسلامیک بچوں کے پروگرام تاکہ بچے بھی جو ہے وہ الحمدللہ بچے رہیں اور اب اس کی کیا زبردست پاپولارٹی ہے کہ آپ کڈز مدری چینل کے یوٹیوب چینل پہ جائیں ہمارا ایک ایک کلپ دس ملین بارہ ملینز بھی دیکھا جا رہا ہے تو کون دیکھ رہا ہے وہ بچے جو گناہوں بڑے کارٹونز دیکھتے تھے اب الحمدللہ اللہ رسول کی باتیں ماں سن رہے ہیں پھر آگے چلیں تو دعوت اسلامی جناب یہ دینی کاموں کے ساتھ ساتھ جو ویلفیر کے کام کر رہی ہے غریب مسلمانوں کی امداد کا کام سلزلے اور سہلاب زدگان کی ریسکیو کرنے کا کام گھنگے بہرے نابینہ اور معذور افراد کی ریہیبلیٹیشن کا کام تھیلسیمیا کے مریضوں کو خون دینے کا کام چھبیس لاکھ مسلمانوں کو دنیا بر میں راشن کھانا پانی صرف اس ایک سال میں دعوت اسلامی نے پہنچایا تو یہ کمال کی ارگنائزیشن ہے دیکھیں آپ دنیا کی بہت ساری انجیوز کو جانتے ہوں گے کوئی مدر سے چلاتا ہے تو مدر سے ہی چلاتا ہے کوئی مسجد بناتا ہے تو مسجد ہی بناتا ہے کوئی کھانا کھلاتا ہے تو کھانا ہی کھلاتا ہے کوئی جناب غریبوں کی مدد تو وہی کام کوئی ہاسپٹل تو ہاسپٹل دعوت اسلامی in one umbrella اتنے ساری ڈائیورسٹی کے ساتھ جو دین کی خدمت کر رہی ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے لاکھوں لوگوں کو دین بھی سکھایا جا رہا ہے غیر مسلموں کو مسلمان بھی بنایا جا رہا ہے بے عملوں کو باعمل بنایا جا رہا ہے بے پردہ خواتین کو باپردہ بنایا جا رہا ہے بے نمازیوں کو نمازی بنایا جا رہا ہے ماں باپ کے نافرمان فرما بردار ہو رہے ہیں شراب اور نشے کے عادی چھوڑ کر نمازی بن رہے ہیں تو جہاں مریض ہیں ان کو خون بھی دیا جا رہا ہے گھر میں بیٹھ کر میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچایا جا رہا ہے تو یہ کمال کی ڈائیورسٹی ہے تو میں تو سچ بتاؤں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیسوں کا نصیب ہے کہ بدعوت اسلامی میں لگ جائے تو یہ آپ آگے بڑھئے اور دین کے اس کام میں مزید حصہ ملائیے خاص طور پر فاریسٹ میں آپ دیکھ لیں کوریا میں ہانگ کانگ میں اور جناب یہ سری لنکا میں تھائی لینڈ میں ملیشیا میں کتنے جیپان میں کتنے ملکوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اپنی اپنی بسات کے مطابق اور لیکن ابھی مزید ادارے بنانے ہمیں ان ملکوں میں بھی بنانے ان ملکوں میں بھی آگے بڑھنا ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرے آقا کے عشق کا پیغام سنت رسول کا پیغام مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام نبی پاک کے دین کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے تو we have to support دعوت اسلامی نہ صرف فائنانشلی پریکٹیکلی بھی ہمیں آپ بھی چاہیے خود حصہ ملائے نا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے صرف مال نہیں دیا تھا آپ پریکٹیکلی بھی نبی پاک کے ساتھ شریک ہوتے تھے نا تو آپ اپنے اتیات بھی دیں اور دنیا کے جن ملکوں میں آپ مجھے سن رہے ہیں مدعوت اسلامی والوں کے دستوں بازو بنیں کمزوری کہاں نہیں ہوتی ہاں ہمارے گھر میں کمزوری ہوتی ہے ہم سب مل کر کام کریں گے تو کمزوریاں بھی دور ہوں گی اور ترقیہ آ جائے گی اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا تو آج میں دنیا بھر میں جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں پلیز اچھی نیتیں کریں اچھا ایک بات اور سن لیں ہم بعض وقت کیا سوچتے ہیں کیا ہمارے ملک کا خرچہ مثال کے طور پر بیس ہزار ڈالر ہے وہ ہم لوگوں نے کر لیا اب اور چندے کی کیا ضرورت ہے دعوت اسلامی کسی ایک ملک کی نہیں ہے انٹرنیشنل دعوت اسلامی کے لئے سوچیں دنیا میں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے وہ میرا ہے میں اپنے ملک اور اپنی سٹی کے بارے میں سوچوں گا تو شاید میں بڑا کام نہ کر سکوں آپ کو تو موقع مل رہا ہے انٹرنیشنل ہی مدنی کاموں میں اپنا حصہ ملائیں دعوت اسلامی کو دل خول کر سپورٹ کریں ہم انشاءاللہ جترے اتیات بڑھیں گے انشاءاللہ مزید مدنی کام بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے اور دل خول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے اور اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے اس رمضان کو نبی پاک علیہ السلام کے نقشے قدم کے مطابق چل کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے